کسی نے پوچھا اتر اور مطر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ماحول مہکادے وہ ہے اتر اور جیون مہکادے وہ ہے مطر اچھے لوگوں کی سب سے بڑے خوبی یہ ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد رہ جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر سمیں جباں پر بھگوان کا نام آئے وہ لمحہ بھی بھکتی کا ہی ہوتا ہے جب انسان انسان کے کام آئے عجیب رشتہ ہے میرا اوپر والے کے ساتھ جب بھی مصیبت آتی ہے نہ جانے کس روپ پہ آتا ہے ہاتھ پکڑ کر پار لگا دیتا ہے میں اس کے سامنے سر جکاتا ہوں وہ سب کے سامنے میرا سر اٹھاتا ہے جو مطر آگے بڑھ کر ہوتل کے دل کا پیمنٹ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس خوب پیسہ ہے بلکہ اس لیے کہ انہیں پیسوں سے ادھک اپنے مطر پریے ہیں جو لوگ ہر کام میں آگے رہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ مورک ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جو لوگ لڑائی ہو چکنے کے بعد بھی شما مانگ لیتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ غلط تھے بلکہ اس لیے کہ وہ رشتوں کی پروہ کرتے ہیں جو لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ آپ کا ان پر کوئی کرج باقی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو اپنا مانتے ہیں جو لوگ آپ کو روز شپربہت یا شبراتری کا میسج بھیجتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ پھرستیاں ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ان میں ستت آپ کے سمپرک میں بنے رہنے کی بھاونہ ہوتی ہے دیا ماتی کا ہو یا پھر سونے کا یہ مہتو کی بات نہیں ہے پرانتو اندھیرے میں پرکاش کتنا دیتا ہے یہ مہتو پورن بات ہے اسی طرح کون گریب ہے یا امیر یہ مہتو کی بات نہیں وقت پہ کون مددگار ہوتا ہے یہ مہتو پورن بات ہے رشتوں میں ویسا ہی سمبند ہونا چاہیے جیسے ہاتھ اور آنکھ کا ہوتا ہے ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور آنسو آنے پر ہاتھ ہی ان کو ساف کرتا ہے وشواس کسی پر اتنا کرو کہ وہ تمہیں چھلتے سمیں خود کو دوشی سمجھے اور پریم کسی سے اتنا کرو کہ اس کے من میں صدیب تمہیں کھونے کا ڈر بنا رہے اے پرندے یہ جمین پر بیٹھ کر کیوں آسمان دیکھتا ہے پنکھوں کو کھول کیونکہ جمانہ صرف اڑان دیکھتا ہے لہروں کی تو فطرت ہی ہے شور مچانے کی لیکن منزل اسی کی ہوتی ہے جو نظروں سے طوفان دیکھتا ہے گیتہ میں ساف شبدوں میں لکھا ہے نراش مت ہونا کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں یہ سنسار جرورت کے نیم پر چلتا ہے سردیوں میں جس سورج کا انتظار ہوتا ہے اسی سورج کا گرمیوں میں تیرسکار بھی ہوتا ہے آپ کی قیمت تب تک ہوگی جب تک آپ کی ضرورت ہے طلاب ایک ہی ہے اسی طلاب میں ہنس موتی چنتا ہے اور بگلا مچھلی سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے آپ کی سوچ ہی آپ کو بڑا بناتی ہے یدی ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہوں تو کانٹوں کے ساتھ تالمیل کی کلا سیکھنی ہوگی میرے گرو کہتے ہیں مچھ سوچ کی تیرا سپنا کیوں پورا نہیں ہوتا ہمت والوں کا ارادہ کبھی ادھورہ نہیں ہوتا جس انسان کے کرم اچھے ہوتے ہیں اس کے جیون میں کبھی اندھیرہ نہیں ہوتا وقت کے بھی عجیب قصے ہیں کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں وقت دکھائی نہیں دیتا پر بہت کچھ دکھا دیتا ہے اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے پر اپنا کون ہے یہ وقت دکھاتا ہے مجھ سے دوست نہیں بدلے جاتے چاہے لاکھ دوری ہونے پر لوگوں کے بھگوان بدل جاتے ہیں ایک مراد نہ پوری ہونے پر میں نے کہا خدا سے کیا خوبصورت دوست ملے ہیں کیا خوبصورت میں نے قسمت پائی ہے خدا نے کہا ہس کر سمحال کر رکھنا پگھلے یہ میری پسند ہے جو تیرے حصے میں آئی ہے سنسار میں کیول منشہ ہی ایک ماتر ایسا پرانی ہے جسے ایشور نے ہسنے کا گھن دیا ہے اسے خوئیے مت انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتی ہے بس انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے کوہا کسی کا دھن نہیں چُراتا پھر بھی لوگوں کو وہ پریے نہیں ہیں کوئل کسی کو دھن نہیں دیتی پھر بھی لوگوں کو وہ پریے ہیں فرق صرف میٹھی بولی کا ہے جس سے سب اپنے بن جاتے ہیں ایک ویکتی نے ایک فقیر سے پوچھا اُتھ سب منانے کا بہترین دن کونسا ہے فقیر نے پیار سے کہا موت سے ایک دن پہلے ویکتی موت کا تو کوئی وقت نہیں فقیر نے مسکراتیو کہا تو زندگی کا ہر دن آخری سمجھو اور جینے کا آنند لو تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر اکثر باجی گوما دیتی ہے اپنی شہن شیلتا کو بڑھائیے چھوٹی موٹی گھٹنا سے ہتاش مت ہوئیے جو چندن گھس جاتا ہے وہ ہے بھگوان کے مستق پر لگائے جاتا ہے اور جو نہیں جستا وہ ہے تو صرف جلانے کے کام آتا ہے